موسیقی مولا طائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں کسیر العیال عابد تھا اسے تنگ دستی نے گیر لیا جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مان کر لاؤ عورت نے کہا تاجر کے ہاں جا کر کھانے کا سوال کیا تاجر نے کہا اگر تم میری عارض بوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دو عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا عورت رضا مند ہو گئی مگر جب یہ دونوں تحلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو اس نے کہا میں اس رب سے ڈرتی ہوں اس رب کے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی اور غصرت میں بھی خوف خدا رکھ دی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحیب جی کہ فلان بن فلان کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام حضب حکم الائی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم لیکی انجام دی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جواب تاجر نے مذہورہ بالہ سارا واقعہ کیا سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمانی الہی ہے میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا اس پر عذاب ناظر کروں گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو ایک اور آیت میں ہے اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو